بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربك اللذی خلق خلق الانسان من عدق اقرأ وربك الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم رب شحلی صدری ویسری امری وحنو نقطتم من لسانی یفقف القول اللہم ربنا الہمنا رشتنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطل ورزقنا اشتنابا آمین یا رب العالمین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے صورت تین کے حوالے سے انسان کا جو مرتبہ و مقام ہے دو اعتبارات سے جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں متعزاد ہیں اس کو ہم نے سبجھا اپنے روحانی وجود کے اعتبار سے انسان سب سے بلند ہے فرشتوں سے بھی بلند ہیں اس لیے کہ تمام فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور ظاہر بات ہے کہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شئے سے افضل ہے اس میں کسی شک و شمع کی بنجائش نہیں لیکن اپنے وجود حیوانی کے اعتبار سے انسان بہت نیچے ہے بہت نیچے ہے ملائکہ سے بھی نیچے ہے جننات سے بھی نیچے ہے اور میں نے تورج کیا تھا آپ سے کہ جو ہماری زمین کی مخلوقات ہیں زمینی مخلوقات ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اعتبارات سے انسان بہت سے ہیوانات سے کم تر ہیں بعض ہیوانات بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکے بعض ہیوانات کی سماعات اتنی تیز ہوتی ہے کہ عام انسان کی سماعات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے گھوڑے کی سماعات اتنی تیز ہوتی ہے سوار کو ابھی اندازہ بھی نہیں ہوتا گھوڑے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی اور سوار اندر سے آ رہا ہے اس کے کان کھڑے ہو جاتی ہیں اسے کہتے ہیں کنوٹیاں کھڑی ہو گئی کنوٹیاں اینٹینہ جو ہیں اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں ابھی گھوڑ سوار نے تو نہ کچھ دیکھا نہ سنا پھر یہ کہ جو بچہ ہے جو جس کی ولادت ہوتی ہے انسان کا بچہ جتنا کمزور ہے اتنا کسی حیوان کا بچہ نہیں ہے باران اس کے حوالے سے ہم نے سورت تین کا مطانع کیا پھر یہ جو سورہ مبارک کا ہے سورہ علق یہ سورہ تو تین کا جوڑا ہے میں نے بتایا تھا اس وقت بھی کہ یہ جو قسمیں کھائی گئیں تین کی زیتون کی تور سینین کی اور بلد الامین یعنی مکہ کی یہ کس لیے اس سے مرازے چار عظیم شخصیات حضرت نوف جو کوہ تین پر تھے حضرت عیسیٰ جو کوہ زیتون پر تھے حضرت موسیٰ جو تور سینین پر تھے اور حضرت محمد جو بلد الحرام میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم ان کا ذکر کیوں کیا گیا اس ثبوت کے طور پر آخر یہ بھی انسان ہی تھی ان کی بلندی کردار کو دیکھو ان کے عالی اخلاق کو دیکھو ان کے سبر و سبات کو دیکھو موسیٰ کا سبر دیکھو عیسیٰ کا زہد دیکھو حضرت نوح کی استقامت دیکھو ساڑھے نو سو برس تک جو شخص دعوت دیتا رہا انکار اعراض امام استہزا تمسخور مداد اور سب سے بڑھ کر جاوے ترین شخصیت ہمارے بندے محمد کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ بھی انسان نہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ تمہارا یہ مشاہدہ صحیح ہے انسانوں کی اکثریت بہت پستی میں اس میں کوئی شک نہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم سم مرددناہ اس فلسا یہ تمہارا مشاہدہ بھی غلط نہیں ہے انسان بہت پستی میں چلا جاتا ہے انتہائی پستی میں مطلع ہو جاتا ہے اور یہ مشاہدہ صحیح ہے تو میں نے اس کیا تھا کہ اصل میں میرے مزید کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غور و فکر کے موضوعات میں سے ایک موضوع تھا جو غارِ حرا میں آپ تفکر کرتے تھے غور و فکر کرتے تھے کس بات میں اس میں ظاہر بات ہے کہ اس کون و مکان کیا ہے حقیقت کیا ہے میں بعد میں دراموں حضیث تفصیل سے آپ کو سناؤں گا خاص طور پر یہ کہ یہ شرک کیوں ہے دنیا میں یہ انسان اتنا پست ہو جاتا ہے یہ صحیح درندہ بن جاتا ہے انسان جو ہے درندوں کو پیشے چھوڑ جاتا ہے اپنی درندگی کہتا ہے کیوں ہے یہ سورہ علق کی آیات تھے در حقیقت جن کا ایک گہرا رشتہ جو ہے وہ سورة تین کے مضمون سے ہے اب یہ جو سورہ مبارک کا ہے سورہ علق اس وقت ہمارے زیرے بیان تو اس لیے آ رہی ہے کہ یہ سورہ تین کے ساتھ ملحق ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اصل میں اس سے میں ایک سلسلے خطابات کا حقاز کر رہا ہوں نوجوانی کے دور میں جب میں قرآن مجید پر طالب المانہ غور کر رہا تھا تو مجھے خاص طور کو ایک مضمون سے بڑی دلچسپی ہوئی تھی سورت انہیں نزولی اعتبار سے ترتیب سب سے پہلی کونسی آیات پھر کونسی آیات پھر کونسی آیات پھر کونسی آیات سب سے پہلے کونسی سورت پھر کونسی سورت پھر کونسی سورت اگر چھے دین میں حجت یہی ترتیب ہے جو اس وقت ہمارے پاس مشخص میں ہے یہی لوح محفوظ کی ہے یہی کتاب مکمون کی ہے یہی ام المک کے فہم کے لیے وہ زاویہ بھی ایک ہے کس تدریج کے ساتھ قرآن رہد ہوا محقق کے لیے طالب علم کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے پورے قرآن کی ترتیب نزولی کے ساتھ اس کو مرتب کیا تھا لیکن ایک نوایت تو یہ ہے کہ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کو زمانے میں اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں ترتیب ہو گئی کتابی شکل کے اندر اور پھر اس پر حضرت عثمان نے پوری امت کو جمع کر دیا پھر ایک نوایت تو یہ ہے کہ حضرت علی نے اپنے اس نسخے کو تلف کر دیا اہل تشیعوں کے ہاں یہ نوایت ہے کہ نہیں وہ نسخہ محفوظ رہا تھا اسے عام نہیں کیا آپ نے وہ محفوظ رہا اور وہ ان کی نسل میں یعنی ان کے نزدیک جو امہ اہل بیت ہیں یعنی حضرت علی سے حضرت حسین کو یا پہلے حسن کو پھر حسین کو پھر زین العابدین کو پھر محمد جعفر کو پھر محمد باقر کو پھر محمد جعفر کو رحمہ اللہ اور اب بھی وہ نسخہ وہ امام مہدی جو ان کے القیدے کے مطابق ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں ان کے پاس موجود ہیں اور جب وہ آئیں گے تو وہ اپنا نسخہ لے کر آئیں گے اور بعض غالی شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر یہ نسخہ منصورخ ہو جائے گا اہل سنت کے نزدیک ان چیزوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے اصل قرآن یہی ہے اسی پر امت جبعہ ہے یہی حضرت علی کا قرآن ہے اور مطلب ترطیب کے ساتھ سمجھنے میں کچھ اس کے اور پہلو سامنے آتے ہیں جیسے صورتوں میں آیات کا ربط کیا ہے اس پر جب غور کرتے ہیں تو نئے نئے مضامین کھلتے ہیں اسی طریقے سے صورتوں کا آپس بھی کیا ربط ہے کیا تعلق ہے یہ جوڑوں کی شکل میں صورت میں ہونا کی کیا معنی ہے یہ معوضتین یہ کیوں الزہراوین کیوں حضور نے ایک نام دیا معوضتین کو تو سب جانتے ہیں لیکن یہ کہ سورہ بقرار سورہ آل عمران کو آپ نے الزہراوین قرار دیا یہ دو نہایت روشن صورتیں ایک نام دیا ہے جوڑا ہے سورہ مزدمن المدسر جوڑا ہے یا ایوہ المزدسر قم یا ایوہ المزدمن قم جوڑا ہے اس اعتبار سے میں نے جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ ویسے تو یہ کہ اکثر صورتوں کے بارے میں یہ اندازہ ہی ہے کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتے ایک بات کے بارے میں تقریباً اجماع ہے پہلی چار وحی ہیں جو ہیں ان کی ترتیب معلوم ہے پہلی وحی یہ ہیں پانچ آیات سورہ علق کی جو میں نے ابھی تلابت کی دوسری وحی سات آیات ہیں سورہ قلم یا سورہ نون کی تیسری وحی جو ہے وہ نو آیات ہیں سورہ مزدمن کی چوتھی وحی پھر سات آیات ہیں سورہ مدسر کی اور پانچویں وحی سورہ فاتحہ ہے جو کہ پہلی مکمل سورت ہے جو حضور پر لازم ہوئی ہے پہلی جو چار آیات ہیں ان کو جوڑا گیا ہے دوسری آیات کے ساتھ اور ان میں خاص ترقیب آپ دیکھیں گے ان چاروں سورتوں میں تین تین مضامین آتے ہیں شروع میں تو حضور سے خطاب ہے خاص ہدایت خطاب خاص اس کے بعد آخرت کا فلسفہ اور آخرت کا جو حقیقت ہے اس کے لیے مختلف اسلوم میں اس پر زور دیا گیا ہے اور تیسرے مضمون میں ان تمام سورتوں میں جو مخالفین تھے اور ان میں سے بھی جو بڑے بڑے تھے ابو جہل ہے ولید بن مغیرہ ہے اقبائی بن عبیر باری تھے یہ بہت سرگرم تھے حضور کی مخالفت میں یہاں پہچے پھر حضور کی ایزہ رسانی میں بھی آگے آجے آئے پھر ان میں سے ایک ایک کے کردار کو لے کر سابدل آیا گیا ہے یہی تین مضامین آپ کو سورہ علق میں ملے گئے یہی تین مضامین سورہ بزدبل میں ہے یہی تین مضامین سورہ نون میں ہے یا سورہ قلم جس کا نام ہے اور یہی تین مضامین سورہ بلدسل میں تو آج میں آغاز کر رہا ہوں ان پانچ آیات سے کہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ارشاد ہوا بلکہ اس سے پہلے اس کا پس بندر اس کا شان نزود سمجھ لیجی یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اس پر تقریباً اجماع ہے کہ یہ پہلی آیات ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے اگرچہ بعض روایات اور بھی ہیں ایک روایت یہ بھی ہے اور وہ بھی ایک جلیل قدر صحابی سے مروی ہے کہ سورہ مدسر کی اتدائی آیات پہلی وحی ہیں لیکن یہ کہ امت نے اور صحابہ اکرام نے بھی ان کی رائے کو رد کیا ہے نہیں پہلی وحی بالاتفاق یہی ہے اس کا پس مندر کیا ہے کیا حالات تھے جن میں یہ نازل ہوئی ہے کب نازل ہوئی ہے کس جگہ نازل ہوئی ہے اس کے زمن میں ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے ظاہر بات ہے کہ حضور سے سن کر ورنہ جب یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت حضرت عائشہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی لہذا حضور سے جو معلوم ہوا انہیں وہ انہوں نے بیان کیا ان کے بھانجے عروہ ابن زبیر نے پھر اس کو تفصیلاً بیان کیا پھر امام بخاری کے استعاس امام زہری نے اسے بیان کیا اس کے بعد یہ تقریباً تمام کتب حدیث کے اندر موجود ہیں بخاری میں ہے مسلم میں ہے مسلم احمد میں ہے اس کے علاوہ بھی بعض روایات اور ہیں کہ جو مثلاً حضرت ابن عباس اور ابن موسیٰ عشری وغیرہ سے ملکول ہیں یعنی وہ واقعہ تفصیلی نہیں لیکن یہ بات کہ پہلی آیات یہی ہیں تو حضرت عائشہ کی روایتیں وہ کیا ہے وہ فرماتی ہے کہ پہلے پہلے پہل جو چیز وحی کی قسم کی حضور کو عطا کی گئی وہ سچے خواب تھے جب آپ چالیس برس کے لگ بگ ہوئے تو آپ کو سچے خواب آنے لگے یعنی جو رات کو دیکھا اگلی صبح یا دو تین دن کے بعد وہ واقعہ جو کہ تنظور پذیر ہو گیا یہ علامت تھی اس بات کی کہ روح محمدی کو اب ملائکہ کے ساتھ مناسبت ہو گئی ہے اس لئے کہ جو واقعہ دنیا میں ہونے والے ہیں وہ پہلے سے ملائکہ کے پاس موجود ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک ہیڈ آفیس ہے کسی کا وہ تو اسلام آباد میں ہے کوئی بچارہ یہاں ٹائپیسٹ ہے کچھ ہے وہاں سے اس کے ٹرانسفر کا آرڈر ایشو ہو گیا اب اس کے پاس تو پہنچے گا کئی دن لگے گے وہاں وہ دیسپیچ میں جائے گا ڈاک سے آئے گا پھر آئے گا تو ریسیو کرے گا کوئی پھر ملے گا کوئی شخص وہاں سے فون کر دیتا بھئی تمہارا تباتلہ ہو گیا اس سے تو معلوم ہو گیا چونکہ آتی ہے ملائکہ کے ذریعے سے اور ملائکہ اور ارواح یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں بہن بھائی ہیں آپ ایک ہی وقت میں پیدا کیے رہے ہیں اس مادی کائنات سے بہت پہلے بہت پہلے بہت پہلے اور دن کے دربیان تو بہت گہنا رشتہ ہے ملائکہ کو بھی دلو ہی کہتے ہیں ارغو الابین ارغو القدس تو یہ ہے کہ ارواح کے ذریعے سے اللہ کے جو حکام دنیا میں آ رہے ہوتے ہیں تو وہ پہلے ہی نبی کی روح جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے یہ رویہ صادقہ اور اس کو حضور نے فرمایا ہے باگ میں یہ وحی نبوت کا چھالیسویں یا ساٹھویں حصہ ہے یہ گویا کہ وحی کی خفیف سی قسم ہے رویہ صادقہ جو غیر انبیاء کو بھی آ سکتی ہے سچے خواب آتے ہیں جن لوگوں کی ارواح زیادہ زیادہ جو ہے ترقی آفتہ ہوتی ہے زیادہ قوی ہوتی ہے زیادہ صحت مند ہوتی ہے ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے سچے خواب آتے ہیں وہ جو چیز دیکھتے ہیں خواب میں چند دنوں کے بعد وہ جو کہ تو ہو جاتی ہے تو حضور کو بھی پہلے سچے خواب آنے لگے اس کے بعد آپ پر ایک غلبہ ہو گیا تفکر اور فکر چنانچہ آپ کبھی لہاپ میں لپٹ کر لیٹ گئے اور سوچ رہے ہیں کبھی آپ قمبن میں لپٹے ہوئے لیٹے ہیں چادر میں ایک وڑی ہوئے لیٹے ہیں سوچ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو ابتدائی وحی آئی ہیں یہ غور و فکر میں ڈوبے ہوئے ایک انسان کی کیفیت ہوتی ہے باقیہ دنیا سے منقطع ہو کر اپنی اس چادر یا اپنے لگم کبھل کے اندر محدود ہو کر سوچ بچار کرنا تو یہ سوچ بچارہ آپ کر رہے تھے اور اس کے لیے آپ جاتے تھے غارِ حراؤ تقریباً پانچ میل باہر تھا حرم سے فاصلہ اس کا پانچ میل بنے گا پہاڑ ہے کوہ جملِ نور اس پر اس کی چوٹے کے اوپر یہ باز ہے اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنو حاشم میں یہ روایت پہلے سے موجود تھی حضور کے دادا بھی وہاں جایا کرتے تھے اور شاید یہ روایت ان سے بھی پہلے سے چلی آ رہی تھی واللہ وعالم یہ روایات ہیں زیادہ مستمد نہیں ہے لیکن یہ کہ صحیح بھی ہو سکتی ہے بارالوہاں آپ نے بیٹنا شروع کیا کئی کئی دن وہ تمہارتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ دو چار دن کا کھانا مغرہ تیار کر کے باندے دیتی آپ سے نہیں آتے تھے مہاریتے تھے غور و فکر سوچ بچار اس کے لیے حدیث میں جو لفظ آیا ہے کہ وہ غارِ حرام میں خلوت گزین ہوتے تھے اور وہاں کیا کرتے تھے يَتَحَلْنَسُ فِي وہاں عبادت کرتے تھے اب عبادت کیا تھی امام زہری نے اس کی متحد کی ہے تفکر عبادت ظاہر بات ہے کہ آپ اگر کہیں اہلِ کتاب میں پیدا ہوئے ہوتے تو ان کا طریقہ عبادت آپ کو معلوم ہوتا اس پر عبادت کرتے ہیں آپ تو مشرقینِ مکہ میں پیدا ہوئے ان کی عبادت تو تھی متوں کی لہٰذا ظاہر بات ہے کہ ابھی آپ کو نماز تو نہیں سکھائی گئی ابھی تو پہلی وہی آ رہی ہے تو وہاں عبادت کیا تھی تحنس ہنس کہتے ہیں گناہ کو تحنس گناہ کو دور کرنا دور کرنا دور کرنا اس میں غور و فکر قانا صفت و تعم و دہی فی غارِ حراء تفکر و احتبار غور و فکر سوچ بچار اب ایک دن اسی حالت میں تھے کہ فرشتہ آگئے حضرت جبرئیق علیہ السلام اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضور نہ پوری طرح بیدار تھے اور نہ پوری طرح سوئے ہوئے تھے بین النوم والیقوہ بیداری اور سونے کے درمیان کی کیفیت آپ اسے ٹوائلائٹ کہتے ہیں سلیپ ایک ایسی جو ہے کچھ آدمی کانشنس بھی ہوتا ہے اور کچھ جو ہے وہ نیل بھی ہے اس طرح کی کیفیت میں فرشتہ آیا اور اس کے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے اور میں اسے صحیح سمجھتا ہوں کہ کوئی تختی تھی جس پر یہ آیات لکھی ہوئی تھی اس نے کہا اقرأ اور یہ آپ نے کہا مانا بقاری میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی لکھی ہوئی چیز تھی اس لیے کہ زبان سے کہہ کر اور وہ اس بات سن کر رضا کر دینا تو مشکل نہیں ہے ہمارے ہاں تو یہ ایک روایت تھی ابھی کہیں ہوگی یقیناً کہ چار سال چار ماہ چار دن کا جب بچہ یا بچی ہوتی تھی تو بسم اللہ کی رسم کرتے تھے اس کو کوئی بڑا نہلا دھلا کے کپڑے پہنا کے سفید چاندنی پر بٹھا کے اور اقرب جو عزہ کو جمع کر کے اور اس کو جو ہے سر پر بڑی اندہ سی ٹوپی مخملی پہنا کے پھر جب وہ بیٹھتا تھا تو آگے قرآن رکھے کوئی قاری صاحب آ کر با بیٹھتے تھے اور اولی پکڑ کر پڑھواتے تھے عبداللہ ابن شیطان پڑھ سنتے جاؤں بولتے جاؤں وہ یہی پڑھواتے تھے پانچ آیتیں اقرآ بسم ربک اللہ تھی خلا اس سے ہمارے ہاں کہا جاتا تھا رسم بسم اللہ اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کب سے چلی ہے اب ہمارے ہاں چھوڑ دی گئی ہے اس کو کیونکہ اس کی کوئی سمد جو ہے وہ اسلاف سے تو ہمیں ملی نہیں ہے چار سال چار ماہ چار دن میں یہ بسم اللہ تو یہ گویا کہ حضور کی بسم اللہ ہو رہی ہے اور اس طریقے سے ظاہر بات ہے کہ پانچ سے سن کر بولنا تو تو مشکل نہیں ہے اس کے لئے کوئی پڑھے ہوا ہونا ضروری نہیں ہے پڑھا لکھا دیو تو یقیناً کوئی ایسی شئے تھی جو لکھی ہوئی تھی تو وہاں پر فرمایا اقرآ آپ نے کہا مہانہ بکاری تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس فرشتے نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر بھیچا اتنا کہ میری جان پر بن گئی پھر چھوڑ دیا کہا اقرآ میں نے پھر کہا مہانہ بکاری پھر بھیچا مجھے اور پھر چھوڑا پھر کہا میں نے پھر کہا مہانہ بکاری تیسری مرتبع پھر کہا اس کے بات پر یہ کہ میں اس کے ساتھ میں پڑھا ہے اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرآ وربک الاکرب اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اب یہ آیات نازل ہوئی اس کے بعد فرشتہ چلا گیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ایسی دہشت تاری ہوئی کیونکہ یہ پہلا تیاربہ تھا عالم بشریت اور عالم ملکیت کا اس طرح روح در روح ہو جانا یہ کیفیت جو تھی پہلی مرتبہ ہوئی تھی آپ گھر آئے ہیں تو لرزہ تاریخ تھا پسینے سے شرابور تھے آپ نے کہا حضرت خدیجہ سے زملونی زملونی مجھے کبل اڑھا دو کبل اڑھا دو کبل اڑھا دو انہوں نے کبل آپ کے اوپر ڈال دیا پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا ہوا ہے خشید و علاق نفسی کیا ہوا ہے مجھے میں تو مجھے تو اپنی جان کرنے شاہے یہ صورتحال کیا پیشاہ نہیں ہے انہوں فرمایا نہیں اب یہ ہے صدیقہ تصدیق کرنے والی سب سے بڑھ کر اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ تو یتیبوں کی سرپرستی کرتے ہیں بیواؤں کی مدد کرتے ہیں آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں آپ اپنے اقروا اور عزا کے حقوق ادا کرتے ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا بہرحال وہ اس کے بعد وہ لے کر گئیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفری کے پاس یہ اصل میں اب یہ جو متلاشی ہوتے ہیں حق کے یہ ایسے انسان تھے سلیم الفطرت اور یہ عیسائی ہو گئے تھے اس لیے کہ جب تک حضور کی بیسر نہیں ہوئی عیسائیت ہی اسلام تھی وہ تو دین اسلام حضرت طبام انبیاء کا دین اسلام ہے حضرت عیسیٰ کا دین اسلام اور جب تک حضور نہیں آئے وہی اسلام تھا تو وہ اسلام لے آئے اس معنی میں کہ وہ عیسائی ہو گئے شام گئے وہاں سے عبرانی کی تاریخ حاصل کی اور ان کا اتنا بڑا عین تھا کہ وہ تورات نکھا کرتے تھے عربی میں بھی عبرانی میں بھی ان کے پاس گئے اب یہ بڑے ہو گئے تھے نابینا ہو گئے تھے بہت معمر تھے تو حضرت خدیجہ نے کہا چچا داگ بھائی سے یا ابن عم دیکھ رہا ان سے پوچھ یہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے انہوں نے پوچھا آپ نے بتایا آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ وہی ناموس ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر آیا عیسیٰ پر آیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے نبوت کے لئے چن لیا ہے اور کاش کہ میں اس فرد تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی تو حضور حیران ہوئے اوہ مخرج ایہم کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے میں تو بہت محبوب انسان ہوں ان کا اصادق الامین کہتے ہیں مجھے اس سے تو میرے بارے میں جو ہے بہت اچھے ان کی خیالات ہیں میرا احترام کرتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں فرمایا نئین جس پر بھی یہ کلام آیا اللہ کی طرف سے اس کی قوم ضرور اس کی دشمن ہوئی وہر کچھ دنوں کے بعد حضرت ورقہ کا انتقال ہو گیا ان کا صحابہ بے شمار نہیں ہوتا اس لیے کہ اس وقت تک تبلیغ کا حکم حضور کو نہیں آیا تھا وہ یہ کہ رسالت کا آغاز نہیں ہوا تھا نبوت کا تو ظہور ہو گیا اس وحی کے ساتھ اب میں نے یہاں آغاز نہیں کہا نبی پیدائش کی نبی ہوتا ہے نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہے لہذا ہم آغاز نہیں کہیں گے البتہ ظہور ہو گیا اس پہلی وحی کے ساتھ نبوت کا البتہ رسالت کا آغاز ہوا ہے جب سورہ مددسر کی آیات نہ تھی وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اپنے وقت پر تو چونکہ اس وقت تک آپ کو ابھی تبلیغ کا کوئی حکم نہیں تھا اور نہ یہ ہے کہ کسی کے ایمان لانے پر کوئی اس سے کلمہ اشادت پڑھایا جاتا تھا ابھی وہ منہرہ شروع نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے ان کا اتقال ہو گیا تو یقیناً صدیقین میں سے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ بہرحال وہ صحابہ میں ہوں کا شمار نہیں یہ ہے پس منظر ان آیات اقرأ بسم ربک اللذی خلق پڑھئے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا معلوم ہوا کہ رب کا لفظ عرب میں بالکل مفہومن معنی عام تھا پوری طرح سمجھا جانے والا رب حاضر بیت اس گھر کا مالک اب رب کے معنی کیا ہے رب مالک کو بھی کہتے ہیں آقا کو بھی کہتے ہیں اور رب پرورش کرنے والے کو بھی کہتے ہیں رب بیانی ہمیں کہا گیا ہے نا سورہ بن اسرائیل میں اپنے والدین کے لئے دعا کیا کرو اے اللہ پر ہمہما کما رب بیانی صغیرہ میرے والدین پر رحم فرمائی ہو جیسے کہ انہوں نے مجید پالا پوسہ جبکہ میں چھوٹا سا تھا اور تو میں ان کی حسانات کا بدلہ چاہ دے سکتا ہوں تجھی سے اس طرح ہے کہ تو ان پر جو ان کا حسان مجھ پر ہے اس کا کچھ بدلہ ہونے عطا فرماؤ تو رب کے معنی پرورش کرنے والا رب کے معنی مالک رب کے معنی آقا اچھا اب جو میں تعلق بھی یہی ہے جو مالک ہوتا ہے وہ اپنی شیخی تربیت کرتا ہے بڑھاتا ہے ظاہر بات ہے تو رب کا لذجھ جو ہے وہ بالکل معروف تھا رب کے اندر اور یہ کہ بسم ربکاللزی خلق اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اب یہاں خلق کہا ہے کیا پیدا کیا یہ نہیں بتایا کھل کائنات پیدا کی ہر شیئے پیدا کی اب یہاں عام ہو جائے گی بات یہ سارا سلسلہ کور و مقام یہ آسمان و زمین یہ سب کسم یہ سیارے اور یہ جتنے بھی پلینٹس ہیں جو بھی ہیں دنیا کے اندر جو کہکشائیں ہیں کائنات کے اندر جن کا آج تک بھی علم نہیں ہے روزانہ خبر آتی ہے ایک نئی کہکشہ در یافت ہو گئی اتنے ٹریلینز 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 ایئرز اور وہ بھی لائٹ ایئرز کے فارس پلے بڑھتا جس کا کہ آدمی جو ہے وہ سوچتا ہے تو سر چکرانے لگتا ہے یہ فارس میں جو ہے یہ جو ایسٹرانومیکل جو ڈسٹنسز ہیں ان کو دنیا بھی چکرانے جاتا ہے تو دنیا جو ہے اس کے اندر یہ ساری کائنات اس نے پیدا کی ہے اقراب اسم ربکاللزی خلق کا ذکر کیا کیوں کیا ہے پوری تخلیق میں کلائبکس یہ میں کہہ چکا ہوں بارہا وہ انسان کے تخلیق ہے سب سے اونچا انسان ہے ملائکہ سے بھی اونچا انسان ہے مصدودِ ملائک ہیں اس اعتبار سے ایک عام تخلیق پوری کائنات کی اور ایک وہ خاص انسانہ اور اس میں انتہا کیا ہے کس چیز سے پیدا کیا منہ علق علق سے پیدا کیا اب یہاں ایک بات موٹ کر لیجے ایک علق کا ترجمہ ہمارے تمام پرانے مترجمین مفسرین یا تک اس دور کی مفسرین میں نے آج بھی دیکھا ہے وہ ایک ہی کرتے ہیں جبے ہوئے خون کا لو تھڑا اب لغوی طور پر کوئی تعلقین لام قاف کا کوئی تعلق خون کے ساتھ بنتے ہی نہیں عربی کا تو قائدہ ہے نا کہ جو اس کا مادہ ہوتا ہے اس کا کوئی نبی مفروم کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے لہذا یہاں پر جدید جو اس کی تفسیر ہے اور کیا ہے یہ جیسے کہ قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان من سنالت من تین ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا نطفة علقت فخلقنا العلقت مزغت فخلقنا المزغت عظام فقصونا العظام اللحم ثم انشاناہ خلق ناخل تو یہ جو جنین جو ہے امبریو لہم مادر میں جو سٹیجز ہیں ان میں سے ایک سٹیجز کو قرآن علقہ کہتا ہے ایک ہے نطفہ ایک ہے علقہ پھر ہے مزغہ اب اس کے اوپر جو جدید تحقیقات ہوئی ہیں اور میں نے آپ کو یہ نمہ بتایا تھا ناکٹر کیت المور جو ٹرانٹو میں جو کیلڈا کی بہت بڑی انیورسٹی ہے اس میں پروفیسر ہے اس مضمون کا امبریولوجی کا اور اس کی بڑی زخیم کتاب پوری دنیا میں انیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے امبریولوجی یعنی جنین علم الجنین رحم مادر میں جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے بڑھتا ہے کس بس رئی سے گزرتا ہے وہ بچہ جو پیدا ہو رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ علقہ سے مراد انہوں نے یہ لیا ہے اور وہ میں سوچتا ہوں صحیح ہے اور وہ کیا ہے نطفہ ٹھیک ہے نطفہ نطفت الرجل مرد کا جو ہے وہ سپرم آگیا اس دندے پانی کے اندر تیرتا ہوا ماں کی طرف سے وہ بیضہ اوہم ہوا گیا ہے ان دونوں کی فرٹریلائزیشن ہوتی ہے فیلوپین کیوبز کے اندر یہ رحم مادر سے یہ دو نکلتی ہیں تیوبز جو جا کر جہاں وہ اوہم کی اووری ہے جہاں سے کہ وہ اوہا جو ہیں بیضہ پیدا ہوتا ہے وہاں پر قریب خوری ہوتی ہے وہاں سے وہ بیضہ نکلتا ہے اور آتا ہے اوہم اس کے اندر فیلوپین کیوبز کے اندر اور ادھر سے اس پر میں جاتا ہے جمع ہوتا ہے مرد اور عورت کا اس کے بعد جرسومیں دوڑتے ہیں اس اوہم کی طرف اللہ کی خلقت ہے پھر ایک جرسومہ داخل ہو گیا تو بس اس کو ہم کہتے ہیں یہ نطفہ ہے اور قرآن میں سورة دہر میں کہا گیا ہے نطفتن امشاج قلق من انسانا من نطفتن امشا ملا جلا نطفہ یعنی نطفت الرجل اور بیضت الانسا ان دونوں سے مل کر جو بنا ہے اس کے بعد یہ پھر اندر کو اترتا ہے جو رحم مادر ہے اس کی کیویٹی کے اندر اس کی خلا میں آتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ رحم مادر کی دیوار کے ساتھ چپک جاتا ہے بلکہ اندر وہ کچھ اپنے آپ کو امبینڈ کر لیتا ہے اس کے بعد وہاں سے وہ نطفہ جو ہے بڑھتا ہے تو پھر یہ رحم مادر کے دیوار سے نکل کر اور لٹکنے لگتا ہے جیسے کہ جونک ہوتی ہے جو کہیں جسم میں لگ جائے تو وہ چپڑ جاتی ہے اس میں سے پھر خون چوشتی رہتی ہے اس کو لیچ کہتے ہیں لیچ اس وہ لٹکی ہوئی شہے کو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ علقہ ہے نطفہ رحم مادر کے اندر قرار مقین اسے کہا گیا نطفتن فی قرار مقین بہت مضبوط دیوار ہوتی ہے رحم مادر کی جو ہے جب تک اس کی اندر ہے وہ نطفہ ہے جب اس میں سے بڑھ کر نکل آیا اور آ کر وہ لٹک گیا ہے باہر اس کیویٹی کے اندر تو یہ علقہ ہے پھر آگے بڑھ کر مزقہ بنتا ہے تو یہ ہے جدید تفسیر اور یہ بات اصولی طور پر جال لیجئے سائنٹیفک فنومنہ کے بارے میں ہمیں اسناف نے جو مفہوم لیا ہے وہ لینا لازم نہیں ہے یوں سمجھ یہ کہ دو میں کہا کرتا اور دو باتیں آپ اچھی طرح سمجھ لیں جو دین کا عمل ہی پہلو ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا واجب ہے کیا فرض ہے یہ تو آپ کو لینا ہوگا پیچھوں سے اسلاف سے اور پیچھے جائیے اور پیچھے جائیے اور پیچھے جائیے آج کی علماء سے ذرا اور پیچھے جائیے پھر ان سے ان کے جو اسحادثات ان کے پیچھے جائیے ایمہ ارباہ تک چلے جائیے پھر صحابہ بن جائیے اور پھر حضور تک اپنے آپ کو پہنچا دیجئے پیچھے سے پیچھے پیچھے سے پیچھے یہ ہوگا دین کے عمل کے بارے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیا جائز ہے کیا نا جائز ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس میں کوئی سائنس وائنس کا دخل نہیں ہوگا یہ تو سارا کا سارا معاملہ فرمانے پر اللہ نے فرمایا قرآن میں اس کو سمجھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے نقل کیا صحابہ نے تابین نے تب تابین نے ایمہ نے اس کے بعد جو ہے غلمان لیکن جو سائنٹیفک فنوینا قرآن میں آئے ہیں ان کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ یہ ہمارے ہمیں پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آگے جانا ہوگا دنیا میں یہ جو ہے سائنسی علوم جب قرآن نازل ہوا ہے تو وہ تو بہت تھائن نہیں نا کچھ معلوم بھی نہیں تھا کائنات کے بارے میں لہذا وہاں جو بھی کچھ اگر کسی نے سمجھا کہ یہ کائنات جو آسمان جو یہ چھت کے معنی دیں ٹھیک ہے مہین بارش جو ہے کیسے مرساتا ہے اللہ تعالیٰ جب انہوں نے ماشقی کو دیکھا کہ وہ پانی شرکا رہا ہوتا تو شاید تو بہت بڑی مرش کے اللہ کے پاس اس نے پانی شرکا رہا ہے اب کیا ہے کیا سمجھے گا آج بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھے کوئی جاہی بیچارہ گوار کہ یہ اللہ جو ہے یہ شرکاوں کی طرح کر رہا ہے تو ٹھیک ہے جب تک وہ یہ سمجھے گی اللہ کر رہا ہے تو توہید اس کی قائم ہے باقی ہے یہ علم جو ہے اس کے در نہیں ہے معلومات نہیں یہ دوسری بات اس معاملے میں ہمیں آگے سے آگے جانا چاہیے اور اس میں ایک حدیث ہے کہ جو بہت اہم ہے بہت اہم ہے بہت اہم ہے اور بخاری شریف کی ہے اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا وہ معاملہ کیا تھا کہ حضور جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہ دیکھا آپ کو معلوم ہے مدینہ کے در تو نخلستان تھا اور خجور پیدا ہوتی تھی سب سے زیادہ اور وہ ان کو کچھ پیدا چل گیا تھا رنگوں کو یہ خجور ایک ایسا درخت تھے جس میں نر اور مادہ دونوں علید علید نر پھول اور ہے مادہ پھول اور ہے اب وہ کیا کرتے تھے اب ان میں جو ہے پولینیشن جب ہوگی تب فرٹیلائیٹیشن ہوگی جب یہ ملے گئے آپس میں تو ان دونوں کو لاکے قریب کر کے باندے دیتے تھے تاکہ پولینیشن جو ہے فرٹیلائیٹیشن زیادہ ہو جائے تو فز زیادہ ہوتا تھا حضور نے دیکھا تو حضور تو تجربے کارتے نہیں بچہ میں تو کوئی خجور تھی نہ کوئی گھاس تھی کچھ بھی نہیں تھا بے وادن غیر زیزرین تھا تو آپ نے اس حصول کے تحت کہ نیچر جو ہے وہ اپنا انتظام خود کر لیتی ہے اس کے اندر یہ خامخواہ تم کیوں دخل دیتے ہو کیا نیچر جو ہے اپنا بندوں پر خود نہیں کر سکتی تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ نہ کرو تو کیا ہے یہ نہیں کہا کہ مت کرو یہ کہا نہ کرو تو کیا ہے صحابہ نے نہیں کیا ان کے لئے تو یہ اشارہ پہتا آپ کا چشم عبرو کا اشارہ ہی ہوتا تو بہت بڑی بات تھی اگر آپ کہتے ہیں کچھ نہ یہ آپ نے فرما دیا مت کرو تو کیا ہے لیکن کچھ سال فصل کم ہو گئی اب آئے ڈڑتے ڈڑتے جی جکتے جی جکتے یا حضور آپ نے فرمایا تھا نہ کریں اسے تعبیر کہتے ہیں تعبیر النقل تعبیر علف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ تعبیر یہ تعبیر عین سے نہیں ہے تعبیر کے معنی کچھ اور ہے کس جس کی تعبیر کرنا خواب کی تعبیر کرنا ایک یہ تعبیر ہے حمزہ علف یا حمزہ جو بھی کہیں گے تو آپ نے فرمایا تھا ہم نے نہیں کیا فصل کم ہو گئی ہے آپ نے فرمایا انتم آلمو بے امور دنیاکم یہ جملہ نوٹ کر لیجئے تم اپنے دنیا کے معاملات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو یہ ایک ایسا قول ہے جو کہ سونے کی حروب میں کھا ہونا چاہیے بدقسمتی سے ہمارے علماء جو ہیں اب سمجھتے ہیں کہ جو ہماری تفسیر ابن قصیر میں آگیا اوہ سیدہ زندر ہو گیا تو گویا کفر ہو گیا معاذ اللہ یہ بات تو نہیں ہے جس وقت تفسیر ابن قصیر لکھی گئی تفسیر بیضاوی لکھی گئی تفسیر ابن قبیر لکھی گئی یہ دھائر بات ہے یہ فیزکس کیمسٹری جیالوجی ایسٹرانومی کیا معلوماتی انسان کے پاس کچھ بھی نہیں تھی لہذا انہوں نے اپنے وقت کے دور کے مطابق جو چیزیں تھیں اس کی مطابق ترجمہ کر لیے اب اس انق کے بارے میں میں نے کیا غور کیا ہے کیوں کہا گیا یہ کہ یہ جمع ہوا خون کا لوتھرا ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا معاملہ جو ہے حمل ہونے کا یا نہ ہونے کا محواری کے ساتھ بڑا تعلق ہے اگر حمل ہو جائے محواری نہیں آتی بل یہ علامت ہے کہ حمل ہو گئے حمل نہیں ہوا تو اب جو نکلتا ہے محواری میں وہ کیا نکلتا ہے جمع ہوئے خون کے لوتھرنے نکلتا ہے تو یہ سمجھا گیا کہ جب جمعہ ہوئے خون کے لوتھرنے سے حمل شروع ہو گیا تو پھر محواری نہیں آئی تو گویا کہ علق کے معنی کیا ہے خلق الانسان من علق وہ جمع ہوئے خون کا لوتھرنہ یہ میری تعبیل ہے تعبیل ہے کہ یہ ترجمہ کیوں کیا گیا حالانکہ کوئی لفظی لغوی کوئی تعلق ہی نہیں علق متعلق چمٹا ہوا ہونا متعلق کہتے ہیں کس جیس کے لٹکا ہوا ہونا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو کی میں نے مثال آپ کو دی ہے جیس کی مثال دی ہے تو وہ چمٹ جاتی ہے پھر خون چوستی ہے اسی طرح رحم مادر کی اس دیوار سے وہ خون چوستا ہے اسی سے تو مڑتا ہے اسی سے اس کی نشو نمہ پاتی ہے اس کے پاس غذا اور قوم سی ہے جس سے اس نے نشو نمہ پانی ہے وہی مہاں کی رحم کی دیوار کے اندر سے وہ خون چوستا ہے تو خلق الانسان من علق یہاں پر میں نے وضاحت ضروری سمجھی کہ علق کا ترجمہ آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے وہ یہی ہوگا جمع ہوئے خون کا ٹکڑا جمع ہوئے خون کی پھٹکی لیکن یہ کہ میں نے تو اپنے زمانہ تعلیمی کے اندر بھی ایک پڑھا تھا ایک مصری مصنف کا کتابچہ تھا اچھا کتابچہ نہیں کہنا چاہیے کتاب اور کتابچہ کے مابین تفسیر سورہ علق سورہ علق اس میں یہ بات موجود تھی جو میں آئے آپ کو بتا رہا ہوں لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں کے ہندو پاکستان کے علماء انہوں نے سائنس سے کوئی تعلق رکھا ہی نہیں پڑھی نہیں وہ تو جو بھی قدیم جو ہے کر دیئے گئے جو مفہوم بیان کیا گیا اسی کو دورا رہے ہیں دیکھیں یہاں پھر میری بات نوٹ کر لیجئے کہیں مغالطہ نہ ہو جائے کہ دین میں عمل کا جو پہلو ہے وہ تو مصطفیٰ در اصان خیش را کی حبدید ہماعوست اپنے آپ کو پیچھے سے پیچھے لے جاؤ پیچھے سے پیچھے لے جاؤ جتنا پیچھے جاؤگے اتنا ہی خالص دودھ ملے گا جتنا پیچھے جاؤگے جتنا دور آگے ہٹتے آگے اس کے در امکان ہے ذہن انسانی جو ہے وہ آخر ملوث ہوتا چلا گیا لیکن پیچھے سے پیچھے جاؤ دور پیچھے کی طرف دین کا عمل ہی پہلو اس میں یہ ہے کہ مصطفیٰ بڑا سان خیش را کے دی ہماعوست اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچا دو اس لیے کہ دین نام ہی مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر بول رسیدی تمام بول احبی اگر تم مہرہ تک نہیں پہنچو گے تو پھر یہ سب بول احبی ہے تم اسے جو گوی بھی سمجھ رہے ہیں اپنی جگہ پر وہ نہیں ہے تو اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے اصول کی حد میں نے آیا آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اس علقہ سے انسان کو اللہ تعالی نے پورا انسان بنا دیا اقراب ربک اللہ اکرم پڑھو اور تمہارا رب بہت قریب بہت قریب سب سے بڑھ کر قریب اس قریب کے معنی جو ہے سمجھ لیجئے عربی میں کسی کی تعریف کرنی ہو کسی کی مدہ کرنی ہو کسی کی خوش آمد کرنی ہو تو جو سب سے بڑا لگے وہ قریب ہے ایک واقعہ بڑا پیارا ہے سیرت کا واقعہ ہے غزوہ تموک سے واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا تھا لمبا سفر تھا اور اس میں یہ ہے کہ دن میں جب دھوپ تیز ہوتی تھی تو خافلہ روک جاتا تھا اور رات کو اور صبح اور شام میں خافلہ چلتا تھا دوپہ میں یہ ہے کہ جہاں کئی سایہ دیکھا وہاں پہ ذرا اب وہ ہر جگہ وہاں کوئی گنجان جنگل تو نہیں تھا کئی کی کر کے درخت یہاں ہے کئی وہاں پر ہے تو ایک ایک آدمی ایک ایک درخت کے سائے میں لیٹا ہوا ہے دور دور حضور جہاں تھے آپ کے آس پاس کوئی نہیں تھا آپ نے اپنا جو اپنی تلوار ڈٹکا دی ایک درخت کے ساتھ شاہ کے ساتھ اور لیٹ گئے اور سو گئے ایک کافر کا گزر ہو گیا اس نے دیکھا کہ اس سے زیادہ گولنگ چانس کیا ہوگا محمد اکیلے کوئی ساتھ نہیں کوئی محافظ نہیں لیٹے ہوئے سوئے ہوئے اس نے حضور کی تلوار کھینچی جو تلوار کو سوتنے سے آباد ہوئی تو حضور کی آنکھ کھلی دیکھا کھڑا ہے سر پر تلوار اس کے ہاتھ میں اور حضور کو کہتا ہے محمد اس وقت تمہیں کون مجھ سے بچائے گا فرمایا اللہ اللہ بچائے گا یہ اللہ کیسے نکلا آپ کے سیدھے مبارک سے اور دہن مبارک سے کہ وہ کانپ گیا اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اب حضور نے تلوار اٹھائے اب تم بتاؤ کون بچائے گا اس نے حاج جوڑ دی کریم ابن کریم آپ تو کریم انسان ہیں کریم نفس اور آپ کے والد بھی بہت کریم نفس انسان ہیں یہ گویا کہ خوشامت کی انتہا ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے دیکھو میں تمہاری دان مخشی کرتا ہوں لیکن ایک اہد کرو مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شریک مت کنو انہیں وعدہ کیا میں کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف آپ یوں نہیں کہا اسلام نہ ہو جبر کے ساتھ اسلام نہیں ہے لا اقراف الدین کبھی بھی کسی کو مسلمان جبر نہیں کیا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ تم ہمارے خلاف جنگ میں نہیں آوگے یہ ایک اہل یہ لیا انہیں جان بخشی جو بھی خوشی منائی آیا اپنے قبیلے میں اور کہتا کیا ہے جیتکم من اکرم الناس اب کریم سے آگے بڑھ کر افل اکرم میں اس وقت کریم ترین انسان کے پاس سے تمہارے پاس آ رہا ہوں حضور کو اکرم الناس اس نے قرار دیا تو یہاں فرمایا گیا اللہ کے لئے لہسے اکرم اقرأ وربک ال اکرم اللذی علم بالقلم جس نے سکھایا ہے قلم کے ذریعے سے تعلیم دیئے قلم کے ذریعے سے اب یہ بھی نوٹ کیجئے علم الانسان ما لم یعلم انسان کو سکھایا ہے جو کچھ کو نہیں جانتا تھا اب ظاہر بات ہے کہ حضور کی تعلیم میں قلم کا حصہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر علم ایک وسیع معنی میں استعمال ہو رہا ہے انسانی علم جو ہے وہ قلم کے ذریعے سے ایک دوسرے سے منتقل ہوتا ہے ایک نسل نے ایک زمانے میں جو بھی ریسرچ کی تفتیش کی انکشافات کیے وہ لکھ لئے گئے وہ کتاب بن گئی وہ چھپ گیا اگلی نسل کو منتقل ہو گیا اگلی نسل اب اس سے آگے چلے گی اس طریقے سے اس قلم کے ذریعے سے کتابت کے ذریعے سے پہلے صرف کتابت تھی تمہات تھی نہیں چھاپت کھانا کھا تھا کتابت تھی نقل کرتے تھے نقل کرتے تھے قلم سے قلمی نسخے قلمی نسخے آج بھی خود قرآن مجید کے قلمی نسخے آج بھی موجود ہے ہمارے ہاتھوں بادشاہ تھے جو قرآن لکھ لکھ کے جو ہے وہ پیسے جترے کباتے تھے کہ روزی کھا لے دیں شہنشاہ اورن سیب کھا لیں گے ٹوپی بنانا اور قرآن لکھنا اسی طریقے سے ایک اور نصیر الدین جو بادشاہ تھے وہ پتھانوں کے زمانے میں خاندان سعادات میں گھن کا کام بھی یہ تھا وہ بیت المال سے ایک پیسہ لینا حرام سمجھتے تھے اور انزیب بھی اور وہ بھی تو لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت تو تھے قلمی نسخے دنیا میں ہوتے تھے اس کے بعد چھاپا خانہ آگیا تو اصل چیز تو قلم ہے اور حضور کے بارے میں یہ مفسرین کہتے ہیں کہ قلم کے درجے میں حضرت جبرائیل ہے ان کو تعلیم دیئے اس نے جو بہت قوت والا ہے فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ مہو شدید القواہ سلط النجم میں آیا تو یہاں پر قلم چونکہ ذریعہ بنتا اس کی اہمیت کا یہ عالم ہے اس پہلی وحی میں ایک تو یہ نوٹ کیجئے علم کی اہمیت کا کیا حال یہاں سامنے آ رہا ہے ہمارے علم کا کیا مقام ہے ہمارے دین میں پہلی وحی اب اس میں نہ نماز کا ذکر نہ نہ روزے کا ذکر ہے نہ توہید کا ذکر ہے بس وہ یہ کہ اس کے پسمندر میں رب تمہارا رب ایک ہے اور وہ مانتے تھے خالق ہمارا ایک ہی ہے وہ تو کوئی نہیں کہتے تھے کہ تخلیق کائنات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے لہٰذا وہ چیز پسمندر میں ہے دیکھیں اور جو دین کی اہم ترین باتیں وہ اسے کوئی میں نہیں آئی ہے بات ساری آرہی علم کی اقراء بسم ربک اللذی خلق الانسان من عرق اقراء ورموگا لکرم اللذی علم بالقلم جس نے قلم کہت اور دوسری وہی جو ہے وہ اسی کی قسم سے شروع ہوتی ہے وہ تو قلم کی قسم سے شروع ہوئی ہے تو اس اعتبار سے یہ انسانی علم جو ہے اس کی جو اہویت ہے میں اصل میں اس کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ گفتگو کروں گا دو چیزوں پر ایک تو یہ کہ علم کی کیا قدر و منزلت ہے اسلام کے نزدیک ہوتی ہے اور خاص طور پر یہ کہ ایک طرف علم تعلیم و تعلیم سیکھنا سکھانا دوسرے عبادات ان دونوں کی اندر کیا دسمت ہے ہمارے دین کی تعلیم کے اجمال سے کونسا افضل ہے جس کی زیادہ قدر و قیمت ہے اللہ کی نگا اور پھر ایک اور مضمون یہ سامنے آنا چاہیے کہ علم کی قسمیں کون کونسی ہیں جو اہم تر علم ہے وہ کونسا ہے اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمین موسیقی 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 موسیقی